بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر ویڈن تیاز ڈیئرز ویور آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے نیو فلازم کے بارے میں ہمارے آج کی اوبجیکٹ ہوں گے کونسپٹ آب ٹری مالیکلر اینڈ موڈرن کونسپٹ آب نیو فلازم تم یوز این اونکولوجی کینسر کے سٹڈی کے اندر کون سے تمز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بنائن ٹیومر ویورسز ملنگن ٹیومر کے اندر کیا ڈیپرنس ہوتا ہے اور گیپ ون سٹیج کے اندر جو مالیکلر ایکٹیوٹی ہوتی ہے سیل سائیکل کے اندر اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ایڈ دہ این ہم بات کریں گے پروٹو آنکو جین کے بارے میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارمل سل ویورسز ملنگنڈ سل کے اندر کیا ڈیپرنس ہوتا ہے تو نارمل سل کے اندر میوٹوسز یا اس کے اندر میوٹک سل ڈیویجن ہوتی ہے جبکہ ملنگنڈ سل کے اندر میوٹوسز دیٹوز ریسیمبلڈ ٹو اس کے اندر میوٹوسز سل ڈیویجن ہوتی ہے لیکن وہ اتنی فاسٹ ہوتی کہ ہم اس کو ڈیویجن کی بچائے اس کے لئے ہم بہت چوز کرتے ہیں سل کی ریپلیکیشن ہو رہی ہیں سکرڈ نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپیرنس مور ریپلی سل اپ دا سین ٹائپ جو ایک نارمل سل کی ڈیویجن ہوتی ہے تو جو ڈاٹر سل بن جاتی وہ سیم ہوتی ہے وائل کینسر سل کے اندر اس کے اندر جو ڈاٹر سل یا ایک سل کی ڈیویجن ہوتی ہے اور وہ ملنگنڈ والی سل ہو تو اس کے اندر سیم کرسٹریسٹک نہیں پائے جاتے وہ الگ ہوتی اس کے علاوہ یونیفارم سائز ان مالیکیول اس کے علاوہ جو نارمل سل کے اندر ہوتے ہیں ان کے مالیکیول کے سٹرکچر یا انٹرنل ارگانین کے سٹرکچر ایک جیسے ہوتے ہیں وائل ملنگنڈ سل کے اندر وہ بڑے ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کینسر سل جو نارمل سل ہوتے ہیں وہ ویل ڈیپرنشیئٹڈ ہوتے ہیں جبکہ ملنگنڈ سل کے اندر ویل ڈیپرنشیئٹشن ہمیں نہیں ملتی اس کے علاوہ نورمل سل کے اندر ایک سپیسپک میکنزم ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو سگنل ملتا ہے تو اس کے اندر سل ڈیوائیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے وائل کینسر سل کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے ویڈاوٹ سٹیملس اس کے اندر اٹونومس والی قوالیٹی آ جاتی ہے اور ویڈاوٹ ان سٹیملس ملگننٹ سل کے اندر ریپلیکیشن یا سل ڈیویجن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ملگننٹ سل ہوتے ہیں وہ نیر بیوٹیشو کے اندر جب اس کی ڈیویجن ہوتی ہے یا ریپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ نیر بیوٹیشو کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جب ہم انویڈنگ کہتے ہیں اور جبکہ نارمل سل نیر بیوٹیشو کے اندر داخل نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملگنٹ سل ایک جگہ سے یا ایک ارگن سے دوسرے ارگن میں فیل سکتے ہیں جس کو ہم میٹا سٹیسز کہتے ہیں وائل نارمل سلکی اگر ڈیویجن ہو جاتی ہے تو وہ نیر بائی ٹیشو کے اندر نہ تو انویڈ ہوتے داخل ہوتے اور نہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فیلتے ہیں اس کے علاوہ جو نارمل سل ہوتے ہیں جب اس کے ڈیویجن ہو جاتی ہے تو جو سل اس کے بنتے ہیں جس کو ہم ڈاٹر سلکے تھے وہ فنکشنلی اور مورفولوجکلی سیم ہوتی ہے وائل کینسر سلک کے اندر ایسا نہیں ہوتا وہ یہ ایبیلیٹی لوز کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کو نارمل سل کو جب ہم جس سٹیمولیس کی وجہ سے ڈیویجن سٹارٹ ہو گئی نارمل سل کے اندر اگر اس سٹیمولیس کو ہم ہٹا دیتے سٹاپ کر دیتے تو سل کے اندر سل ڈیویجن سٹاپ ہو جاتی وائل میلگنینڈ سل کے اندر اگر ہم اس پیکٹر کو انہیبیٹ کریں جس سے ریپٹیکیشن سٹارٹ ہوئی اس کو ریموب کر دیں اس کے باوجود بھی اس کے اندر ڈیویجن سٹارٹ ہوتی تو یہ تو ہو گئے نارمل سل ورسید ملگنینڈ سل کے اندر ڈیپرنس اب ہم بات کرتے ہیں نیو فلازم نیو فلازم کا مطلب ہوتا ہے نیو گروت لیکن ہر نیو گروت نیو گروت کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملگنینڈ کینسر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل ایجنگ پروسس ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے پہستہ ایستہ اس کی بوڈی آرگن کے ڈیولپمنٹ ہوتی اس کے اندر ڈیو نیو گروت ہو رہی ہوتی تو اس کو بھی ہم نیو فلازم کہتے ہیں لیکن ہر ایک نیو فلازم کو ہم ملگنینڈ یا کینسر یا ابنورمل گروت نہیں کہتے ہیں اس کے لئے اگر نیو فلازم کو ہم عام طور پر جب یہاں ایٹمز ہم یوز کرتے تو اس کا مطلب ہم لیتے اپن نارمل گروت اور اس کے ٹو ٹائپ ہمارے پاس ہوتے ایک کو ہم بینائن کہتے ہیں اور ایک کو ہم ملگنینڈ نیو پلازم کہتے ہیں نوٹ ٹیومر ریفر تو یوزیل سائن ایمتز نیو پلازم ہم ٹیومر اور نیو پلازم یہ دونو ورس ایک ہی ٹائم پر یوز کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک ہی فرفس کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹیومر کا مطلب بھی ہوتا ہے ملگنینڈ کینسر بینائن ٹیومر کی اپن نارمل گروت ہوتی ہے ہمارے بوڈی کے اندر لیکن یہ اس کے اندر سپریڈنگ ایبیلیٹی نہیں ہوتی یہ نیئر بائی ٹیشو کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے انویڈنگ ایبیلیٹی اس کے اندر نہیں ہوتی اس کے اندر جو گروت ہوتا ہے وہ بھی سلولی ڈیولپ ہو رہا ہوتے ہیں اور سل اپ تو سم ایکسٹینڈ ہم ڈپرنشیئٹ کر سکتے ہیں ملگنینڈ ٹیومر کے اگر ہم بات کرتے ہیں ملگنینڈ ٹیومر کے اگر جبکہ ملگنینڈ ٹیومر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ نیئر بائیو ٹیشو کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کو ہم انویڈن کہہ دیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل سکتے ہیں لنگس کے اندر اگر ملگنینڈ ٹیومر ہے یا کینسر ہے تو وہ لیور کے اندر جا کے وہاں پر ریپلکیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم میٹا سٹیٹسز کہتے ہیں اس کے علاوہ بینائن ٹیومر کے اندر نیو ویسلز کے فارمیشن نہیں ہوتی ہے ملگنینڈ ٹیومر کے اندر نیو ویسلز کے فارمیشن ہوتی ہے اس کے علاوہ بینائن ٹیومر کو زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ ملگنینڈ ٹیومر کو زیادہ نیوٹریشن اور انرچی کی ضرورت ہوتی کیونکہ اس کے اندر ریپلکیشن ریپلی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ملگنینڈ ٹیشو کو ایزا پیراسائٹک ٹیشو کیونکہ وہ ہمیں نفصان دیتا ہے ہم سے نیوٹریشن پوراک حاص ہمیں اس کو جگہ بھی دی ہے جیران ٹو مین ٹائپس ملگنینڈ ٹیومر کے مین ٹو ٹائپس ہوتے ایک بہت کرسنومہ ریفر ٹو فارم آپ کینسر کارسنومہ اریجنیر فرام اپیٹیلیل اگر کینسر کی اریجنیشن اپیٹیلیل سل سے ہو تو اس پر ہم کارسنومہ کہتے ہیں فاریزمپل سکویمس سل کارسنومہ اگر سکویمس سل کے اندر کینسر ہو ملگنین گروہ تو ہو بازل سل کارسنومہ ڈانجشنل اپ행ال اس لکے اندر اگر کینسل he تم اس کو ترانزیشنل سل کارسنومہ ہم اس کے لامہ سعل کمس Wirr سل tra tensifsل ڈشو یہ ہمیں پتہ کی تشو نکی اپوٹریچوکی ڈٹیشو ہے اگر اس کے اندر سل کے ٹائپ کنسر اور وہ اس کے اندر ابن protection transmission میلینیٹ کینسل والی گروت ہو تم اس کو کارسنومہ کہتے ہیں سارکومہ stopped originate in the conjective tissueで ٹائپ رو سارکومہ اگر کینسر کی اوریجنیشن مینز کے جہاں سے سٹارٹ ہوئے وہ کنیکٹیو ٹیشو سے ہو تو ہم اس کو فائبرو سارکومہ یا لیومایو سارکومہ یا اگر بون کے ٹیشو کے اندر ہو تو اس کو ہم اوشٹیو سارکومہ وغیرہ یہ ٹمز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں میٹا سٹیسز کا کیا مطلب ہوتے ہیں کینسر کے اندر میٹا سٹیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بھرگنے فور ایزمپل لنگس کے اندر کینسر ہے اور وہ لنگس کے اندر کینسر ڈیولپ ہو رہے ہیں لیکن وہاں سے کچھ ٹیشو سپریٹ ہو گئے اور وہ گئے بوڑی کے کسی اور پارٹ میں فور ایزمپل لیور میں گئے اور وہاں پہ اس کی اب نارمل گروہ سٹارٹ ہو گئی تو اس ٹائپس کو ہم کہتے کہ اس اس کا مطلب ہوتا سٹیسز ریفر دیٹھ ٹو دی ایبیلیٹی آف کینسر سلک تو سپریر پرام اوریجنل سائٹ آف ٹیومر کینسر ایک ارگن کے اندر ہے لیکن اس کے کچھ سل کچھ ٹیشو سپریٹ ہو گئے اور وہاں گئے کسی اور ٹیشو کے اندر وہاں پہ اس کی ریپلیکیشن سٹارٹ ہو گئی کینسر کی اگر ہم بات کرتے ہیں افن ابریویٹیڈ کینسر سینیمس ویڈ دیٹا ملیگننٹ آر نیوپلازم کینسر کو ہم ملیگننٹ ٹیومر یا اس کو ہم نیوپلازم بھی کہتے ہیں ملیگننٹ کارسینومہ کینسر یا ملیگننٹ یا نیوپلازم کے اندر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر جو مین خرابی آ جاتی ہے جو مین پیتالوجیکل چینجز ہوتے ہیں وہ سل کے گروت کی یا گروت کانٹرول کی یا سل کے پروپلیپریشن کے اندر آ جاتی ہے اس کی وجہ سے سل کے اندر مورفولوجیکل چینجز آ جاتی ہیں کینسر یا کینسر کو ہم ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سل کے اندر انکنٹرول گروت ہوتی یا اس کو ہم کانٹرول نہیں کر سکتے ہیں یا ابنورمل سل کی گروت ہوتی ہے کارسینو جنز وہ سبسٹینس تائیوہ کیمیکل ہو ایمیون سسٹم کے سیلز ہو کچھ بھی ہو ان ایگزوجینیس ایجنٹو یا انڈو جینیس ایجنٹو یا کیمیکل ہو کچھ بھی چیز ہو فار ایزمپل نیکوٹین اس بسٹور ارسینک نائٹیڈ نیکل کچھ بھی ہو جو کہ کینسر کازنگ ایبیلیٹی رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کارسینو جنز انکولوجی ٹمز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم کینسر کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ کینسر ایک سل کے اندر کیسے ابنورمل گروڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے کیا کیا چینجز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم علاج کیسے کرتے ہیں ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں سائن انسیمٹم وغیرہ کیا ہوتے ہیں جب ہم یہ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کینسر کے بارے میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈس اس پر آنکولوجی آنکو جینز کا مطلب ہوتا ہے اس سل کے اندر کہ جین دیٹ موٹیٹیڈ دیٹ نارمل سل انٹو کینسر سل جو نارمل سل کے اندر سل ہوتا ہے جس کو ہم گروت ریگولیٹر جین آپ دس سل کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پروٹو آنکو جین لیکن جب اس کے اندر موٹیشن آ جاتی ہے موٹیشن ہم کہتے ہیں فرمنٹ چینج جین جینز کے اندر فرمنٹلی اگر الٹریشن آ جاتی ہے تو پھر ہم اس پروٹو آنکو جین جو نارمل سل کے اندر ہوتے ہیں جس کا کام ہوتے ہیں گروت ریگولیٹر کرنا سل کے اندر مائیوٹوسیس پروسیس سٹارٹ کروانا اس کا پھر ہم نام چینج کرتے ہیں اگر اس کے اندر کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے مین فنکشن کے اوپر آتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھیں کہ پروٹو آنکو جین اور ٹیومر سپریسر جین بہتار گروت ریگولیٹر جین آپ نے سل پروائیڈ سیجنل دیٹریٹو سل ڈیویجن اس کا نمبر فرس فنکشن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سل کو سیجنل دیتا ہے کہ سل کے اندر ڈیویجن سکارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پروگرام سل ڈیت کو ریگولیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ نورمل سل گروت کو بھی یہ ریگولیٹر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب اس کو سکنل ملتا ہے تو یہ تب سل کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ادر وائس یہ سل کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے ہیں امپورٹنٹ رول ان سلولر ڈیپرنسییشن اس کے علاوہ سلولر ڈیپرنسییشن مینز کہ سل کے شنافت کے اندر اس کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں گیپ ون فیس کے مالیکلر ایکٹیوٹی سل کے اندر کون کون سی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو پروٹو آن کو جین ہوتے ہیں اس کے اندر جین نمبر ون جس کو ہم گروت فیکٹر جین کہتے ہیں وہ سب سے پہلے جب اس کو سگنل ملتا ہے کہ سل کو ڈیوائیڈ ہونا ہے تو گروت فیکٹر جین سب سے پہلے پروٹو آن کو جین گروپ آف جین ہوتے ہیں ایکسپریس ہو جاتے ہے گروہ پکٹر جین اسے ہائے پروٹین بناتے ہیں جس کو ہم становに کہتے ہیں اور واضف آئچسائیڈ پلازما ممبرین جلے جاتے ہیں آمی اکسپریس ہاتے وہ ہوری میں وائلل ایکسپریس ہوتے ہم بناتے ہیں جس کا نام گروہ پکٹر ریسپٹر جین ہے جو پروٹین بناتے ہیں اس کو ہم ٹرانس سلولر ممبرین ہوں کیونکہ وہ ممبرین کے ٹرانس ہوتے ہیں جو اس کا ایکسٹرنل پارٹ ہے جو آوٹسائیڈ پلازما میں برین ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دس ہارمون ہارمون ان نیٹر سوری دس اس پروٹین ان نیٹر اور جو انر والا پورشن ہوتے ہیں جو سائٹو پلازم کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انزائم میٹک پورشن آب دا گروہ پکٹر ریسپٹر جین مین وائل تر جین ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ سگنل ٹرانسڈیوسر جین ہم اس کو کہتے ہیں اور وہ جو پروٹین بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سگنل ٹرانسڈیوسر پروٹین سگنل ٹرانسڈیوسر پروٹین کے بعد جب گروہ پکٹر ریسپٹر گروہ پکٹر پروٹین گروہ پکٹر ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ سگنل ٹرانسڈیوسر پروٹین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور سگنل ٹرانسڈیوسر پروٹین ڈپرنٹ پاپے کے سریعے جیسے راس کینیز کے ذریعے میسیج دے رہے تھا ہے جین نمبر پور کو اور جین نمبر پور جس نامیٰ ہے جن یا ترانسکرپس یک یکی اورکٹر بناتے ہیں جب ترانسکرپسر bounds壺 جاتے تو اس میں اندر اللمگو جاتے ہیں نمبر پور جس کو ہم اس کے ٹن سائیکلن جینز کہتے ہیں کہ اس کو ریڈ آوٹ کر لیتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کے پاس میسیج ہوتا ہے کہ سائیکلن پروٹین بنا دو تو اس کے بعد جین نمبر فائف سائیکلن پروٹین بناتا ہے مین وائل جین نمبر سیکس جو پروٹو ان کو جین کے اندر ہوتا ہے آل در ٹائم یہ ایکسپریس ہوتا ہے اور یہ سائیکلن ڈیپنڈنڈ کائنیز انزائم بنا رہے ہوتے ہیں سائیکلن ڈیپنڈنڈ کائنیز انزائم کا کام کیا ہوتا ہے جہاں پر وٹس کائنیز آ جائے انزائم کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پاس پوریلیشن کرواتا ہے تو سائیکلن کے موجودگی میں سائیکلن ڈیپنڈنڈ کائنیز ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ سل کے اندر جو ڈین اے سنتیسیس جین ہوتا ہے اس کو ای ٹو اف فروٹین ایکٹیویٹ کر سکتا ہے لیکن ای ٹو اف فروٹین کو ہمیں پتا ہے کہ وہ آر بھی فروٹین نے اس کو انیکٹیویٹ رکھا ہوتا ہے سائیکلن سائیکلن ڈیپنڈنڈ کائنیز یہ دونوں وہ فکٹر ہے جو سل کو جی ون پیس سے اس میں کنورٹ کر دیں اب جب جی نمبر فائف نے سائیکلن بنایا تو سائیکلن ڈیپنڈنڈ کائنیز اس کی موجودی میں کیونکہ وہ اس کے وقت ڈیپنڈ ہوتا ہے اس کے موجودی میں کیا کرتا ہے کہ آر بھی فروٹین کو ہٹا دیتا ہے جب آر بھی فروٹین کو ہٹا دیتا ہے تو ای ٹو اے فروٹین فری ہو جاتا ہے اور وہ سل کو ڈی اے سنتیسیس جین کو سگنل دیتے تھے اور سل جی ون پیس سے جمپ کر جاتی ہے سنتیسیس سپیس کے اندر تینک یو فور واشنگ